بسم اللہ الرحمن الرحیم سی پلس پلس کے ٹیٹوریل میں ہم ڈسکس کریں گے سوچ سٹیٹمنٹ کے بارے میں تو جیسے کہ ہم نے شروع کیا تھا کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ میں ہم نے ایف پڑھا ایف ایلس پڑھا ٹھیک ہے تو سوچ سٹیٹمنٹ بھی کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے کنڈیشنل سٹکچر ہے تو یہ بالکل آلٹرنیٹ ہے جی نیسٹڈ ایف کا نیسٹڈ ایف کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کر رہے ہیں پھر دوبارہ ایف ایلس کی ضرورت پڑھ گئی پھر ایف ایلس کی ضرورت پڑھ گئی تو اس کا نیسٹڈ ایف ایلس ٹھیک ہے نیسٹڈ ایف ایلس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹیپل ایف ایلس آپ نے ازر پروگرامنگ میں استعمال کیا ہوا ہے تو وہ نیسٹڈ ایف ایلس کھلاتا ہے تو اگر آپ ایف ایلس اور ایف ایلس اور ایف ایلس اپنے پروگرام میں استعمال نہیں کرنا چاہتے confusion ہوتی ہے تو اس کی بجائے آپ switch statement بھی use کر سکتے ہیں switch conditional statement تو یہ بھی conditional statement ہے تو یہ وہاں اکثر use ہوتی ہے جب multiple conditions دیکھی جاتی ہیں یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ conditions ٹھیک ہے نا مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک result بنانا ہے اپنی class کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر لڑکا 90 90 سے اوپر ہے تو a plus grade ہے پھر if اگر لڑکا 80 اور 90 کے درمیان ہے تو b grade ہے اور اگر لڑکا 70 اور 80 کے درمیان ہے تو c grade ہے اسی طرح اگر لڑکا 60 اور 70 کے درمیان ہے تو d grade ہے تو دیکھیں اس طرح multiple conditions ہیں دو سے زیادہ conditions ہیں تو اگر دو سے زیادہ conditions ہو جائیں تو اس میں آپ nested if کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور switch statement کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اکثر لوگ switch statement کو زیادہ prefer کرتے ہیں کیونکہ یہ nested if سے زیادہ آسان ہے تو دیکھتے ہیں جی تو it can be used easily when there are many choices available and only one should be executed تو جیسے میں نے بتایا کہ بہت سے choices ہوتی ہیں بہت سے conditions ہوتی ہیں لیکن اس میں سے ایک execute ہوتا ہے چلے گا ایک یعنی کہ بہت سے conditions ہیں ٹھیک ہے مطلب اگر لڑکا 90 اور 100 کے درمیان ہے یا لڑکا 90 کے درمیان ہے تو دیکھیں ساری conditions ہیں لیکن ایک اس میں سے execute ہوگا ٹھیک ہے یا تو لڑکا 90 اور 80 کے درمیان ہوگا یا ایک student آپ کا 80 اور 90 کے درمیان ہوگا یا 70 اور 80 کے درمیان ہوگا تو مطلب ایک condition چلے گی ہوں گی بہت سے اب یہ examples میں آپ دیکھیں گے تو اس کا syntax یہ ہے switch ہوگا یہ reserve word ہے آپ نے آگے expression لکھنی ہے پھر آپ نے process ڈالنی ہے ٹھیک ہے پھر اندر آپ نے integer لکھ سکتے ہیں یا character لکھ سکتے ہیں یا constant لکھ سکتے ہیں bracket کے اندر مطلب یہ condition چیک کرے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ایک case constant ہے یہ جی case ہے یہ بھی reserve word ہے ٹھیک ہے یہ ایک condition ہے case constant 1 یہ 1 ایک پہلی condition پھر اس کے اندر statement ٹھیک ہے اچھا ایک condition کو break کرنے کے لئے نکلنے کے لئے break statements نمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک condition یہاں ختم ہو گئی پھر case constant 2 یہ دوسری condition ہے ٹھیک ہے پھر دیکھیں اس کے اندر statements ہیں پھر break نظر آئیے آپ کو پھر اسی طرح آپ چلتے رہے ہیں پھر statement ڈالتے رہے ہیں پھر break ڈالتے رہے ہیں پھر statement ڈالتے رہے ہیں پھر break ڈالتے رہے ہیں جتنی آپ نے condition لگانی ہے اور آخر میں ایک statement case n دیکھیں case constant n کا مطلب ہے multiple conditions ہو سکتے ہیں پھر آخر میں بھی break لازمی آئے گی تو یہ اس کا flow chart ہے وہ بہت سے دیکھیں switch statement شروع ہوئی اگر case 1 ہے تو statement 1 چلے گی اگر case 2 2 ہے تو statement نیچے وارے چلے گی کسی طرح چلتے 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 جتنی statements ڈالتے رہے ہیں cases ڈالتے رہے ہیں ٹھیک ہے case n تک چلتی رہے گی ان میں سے کوئی ایک case لازمی طور پر true ہوگا تو وہ statement سامنے والی چل جائے گی پھر آخر میں switch end ہو جائے گا اچھا ان میں سے اب فرض کیا کوئی case بھی true نہ ہوا case 1 بھی true نہیں ہے case 2 بھی true نہیں ہے case 3 4 5 n تل جا کے تو default statement اس میں چلتی ہے اس میں ایک default statement بھی ہوتی ہے مطلب کوئی condition true نہیں ہو رہی ہے ایسی آپ نے condition دے دی کہ وہ آپ کے اس میں نہیں ہے مطلب لڑکا 90 100 کے درمیان ہے لڑکا 80 90 کے درمیان ہے 60 70 70 80 کسی کے درمیان مطلب اس کی condition true نہیں ہو رہی تو کیا کیا جائے اس میں سے defile statement بھی ہوتی تو وہ defile چل جائے اب ایک سیمپل میں آپ کرتے مزید سمجھ جائے اس کا flow chart ہے یہ بھی آپ بڑے زہن سے پیپر میں بنا سکتے ہیں تو اس کا program ہے write a program that inputs numbers of week days and display the name of the day اب اس میں program آئیو stream ہے کون ہوں main enter number of week day see in n کوئی بھی آپ ایک سے لے 7 تک کوئی بھی week day لگ سکتے ہیں اگر case 1 true ہو گیا اگر میں n کی جگہ n میں 1 دے دوں تو اس کا مطلب case 1 true ہے Friday print ہو جائے گا break ہو جائے اگر میں n ke 2 دے دوں تو case 2 print ہو جائے گا اگر n کی جگہ 3 دے دوں case 3 true ہو جائے گا sunday ٹھیک ہے اسے طرح چار دے دوں monday 5 دے tuesday 6 دے دوں ویڈنس ڈی اس طرح دیکھے ہر ایک condition کے break لازمی لگی ہے 7 دے دوں تو آپ کے پاس thursday ٹھیک اور اگر کچھ بھی نہ دوں 7 8 9 10 دے دوں تو دیکھیں اس میں یہ ہمارے پاس condition نہیں ہے 7 تک ہمارے پاس condition ہے لیکن اگر کوئی لڑکا 8 دے رہتا ہے تو default print ہوگا default میں مطلب invalid number تو program حتم تو یہ دیکھیں multiple conditions اس میں ہم check کرتے کہ اگر ایک سے زیادہ دو سے زیادہ conditions آ جائیں تو آپ اس میں print کر سکتے ہیں تو یہ تھی switch statement switch statement کا بھی آخر میں بھی program کرتے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک go to statement بھی use ہوتی ہے go to statement unconditional jump ہے ابھی تو ہم پڑھے conditional jump ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے condition لگا دی یعنی if لگا دیا if else لگا دیا switch لگا دیا یہ ساری conditional ہیں اچھا go to جو ہے وہ unconditional go to کرتا مطلب ہے دوسر statement میں بس پہنچ جاؤ آپ condition نہیں دیکھ نہیں true ہے کہ false نہیں go to اور بس چلے جاؤ کہاں statement number بتا دیں کوئی جگہ بتا دیں وہاں ایک دم جم کر جائے گا control go to statement is used to move the control directly to a particular location of the program by using label go to کے آگے آپ لگانا ہوتا ہے label ایک چیز ہوتی ہے یا statement ہوتی ہے ابھی بتا دیں گے یا variable ہو کوئی بھی label is the name given particular line of the program label آپ کو بتا لگ گیا کہ program میں ایک line کا نام ہوتا ہے تو وہاں جا کر یہ jump کر لے گا تو یہ اس کا syntax ہے آپ کے سامنے دیکھیں go to label اور آخر semi column label کے ابھی بتا دیا کہ یہ indicate the label of which control is transferred label وہ go to label دیکھیں تو نیچے statement execute نہیں ہوں گی direct my label پہ چلا جائے گا دیکھیں ٹھیک ہے تو go to my label if my label پہ نیچے دو statements کو چھوڑ کے نیچے آگیا تو یہ unconditional transfer of control ہوتا ہے کہ آپ directly پہنچ نہ ہوتا ہے یہ example ہے go to کی ٹھیک ہے دیکھیں program that display c plus 5 number using go to statement c plus پہ دفعہ print go to کی مدد سے تو دیکھیں اگر n کی قیمت 1 ہے ٹھیک ہے تو یہ loop لگایا loop ٹھیک ہے یہ label ہے loop label ہے c out n print کر جائے c plus plus and l پھر c plus plus اب دیکھیں if n less than equal to 5 condition true ہے کہ false n کی قیمت 1 ہے program میں جی بولے condition true ہے بالکل true ہے n less than 5 اور equal to 5 ٹھیک ہے نا condition true ہے تو کیا ہو جائے گا go to loop کی طرف چلا جائے گا تو loop کا لکھا ہے وہ اوپر ٹھیک ہے نا تو n print سمجھا گی نا پھر نیچے آئے n plus ہو جائے n plus آپ لکھ کر آئے یہ کون س operator ہے increment operator ہے یعنی n کی قیمت ہو جائے 2 پھر دیکھے if less than equal to 5 جی بالکل true ہے کیونکہ n کی قیمت 2 ہے پھر go to loop کی طرف چلا جائے پھر n کی قیمت 5 سے کام ہے پھر go to loop ٹھیک ہے پھر c plus plus print 4 ہو جائے پھر go to 5 ہو جائے پھر true ہے n equal to 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 لگا n equal to 5 پھر true ہے پھر go to loop ٹھیک ہے چلا گیا اب غور سے دیکھیں n plus plus n کی قیمت ہوئی اب 6 n کی قیمت 6 دیکھے گا if n less than equal to 5 نہیں جی false ہے نہ less than ہے نہ equal ہے ٹھیک ہے کیونکہ n کی قیمت 6 ہے تو یہ condition true نہیں ہے false ہے تو لازمی طور پر go to نہیں ہوگا تو program نیچھے آجائے گا end of the program get ch یہ ٹھیک ہوگیا نا تو یہ ایک تھا go to statement تو جانے سے پہلے ہم switch statement کی پورام کرتے آئیے چلتے جی file میں گئے new میں گئے source اچھے ایک بات پتے کہ آپ کو بتا دو یہ جتنی بھی condition statements ہے نا if ہے چا if else ہے چا switch ہے اس میں جو operators use ہوں گے نا وہ conditional operators use ہوں گے چھا conditional operators آپ کو پتا ہے کون 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 سے ہوتے ہیں یہ والا ہے greater than less than ہے greater than equal to ہے less than equal to ہے not equal to ہے not equal to not equal to یہ سوچ بریکٹ op نیچی آئیں بریکٹ ڈال دیں جی یہ الگ function ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں جی case یہ ہوگا plus semi colon نیچی آنے اندرہ آ سوری اسی کے ساتھ ہی کر دیں ٹھیک ہے رہی تو case plus minus star لیش تو case پہلا یہ ہے پھر دوسرا case ہوگا minus کر دیں سوری تو لگا سن کرنل ڈال دیں case minus ہوگی آپ star ڈال دیں case slash ڈال دیں آپ دیکھیں دیکھیں case ہاں percentage ہے ٹھیک ہے ڈال ادھر آگی ڈال دیں semi colon تو میں کہتا ہوں اگر یہ ہے ٹھیک ہے تو کیا print ہو جائے c out c out print ہو کیا arithmetic operator arithmetic operator ٹھیک ہو گیا آپ ڈال دیں جی semi colon break لگانا ہے break لگانا ہر case کے بعد break ٹھیک ہوگی نیچے آج دوسرا case ڈال دیتے ہیں case یہ کون سا بیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے semicolon ڈال دیا تو see out کیونکہ دیکھیں ہر ایک case میں ایک ہی statement ہے نا تو میں بتایا جب ایک statement ہو تو آپ bracket ڈالنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں bracket نہ بھی ڈالیں تو less than ڈال case لکھا اس میں دو قسم کی ہوں گے نا case a relational operator ہے تو آپ کون سا operator ایک لگاتے ہیں یہ وضا semicolon ڈال کی آپ نے operator لگایا یہ کون operator ہے مجھے بتائیں جی کون operator ہے یہ یہ ہے اور operator تو less than and greater than دونوں ہم چیک کر نی ٹھیک ہے اگر دونوں true ہو جائیں ٹھیک ہے جی دونوں true ہو جائیں اچھا ادھر آپ نے سوری اوپر بھی میں نے غلطی کی ہے یہ semicolon یا ہوتا یا ہوتا colon it is called colon تو یہ بھی colon ہے تو اچھا ٹھیک ہو گیا case یہ ادھر case لکھوں گا میں ادھر آئے case دو میں case check کر نی نا کہ اگر case میں یہ ہے یا case میں یہ ہے ٹھیک ہو گیا تو اب لگائیں colon تو see out print ہو جائے کیا print ہو جائے رہے اچھا ٹھیک ہو گیا یہ دوسرا ہو گیا اب لگتا case equal to all ٹھیک equal مطلب relational operator sorry assignment operator جی کیا ہو جائے logical filter یہ logical ہے logical lifter semicolon تو break ٹھیک اب ایک default لگا دیں default default colon see out کیا print ہو جائے sorry unable to identify کوئی message نہیں sorry unable to identify authentify ٹھیک ہو گیا semi car لگانے بس program ختم program ختم کرنے کے لئے یہاں آپ نے bracket لگی ہو گیا تو یہ جب ہو جائے تو نیچے آ جائے یہاں آپ لگ دیں return return 0 لگ دیں اوکے get c return لگ دیں جو آپ کو اس میں بتایا تھا اس package میں ہم use کر رہے dev c plus plus اس میں return 0 لکھا کریں اچھا یہ ہمارے پاس ہو گیا program اوکے اب ہم اس کو save کرتے ہے save کریں switch کے نام سے save کر لیتے switch save ہو گیا execute کریں پیٹر پرنٹ ہو گیا break ہو گیا ختم program اچھا میں نے یہ plus minus وغیرہ یہاں نہیں لکھا تو یہاں بھی آپ لکھ سکتے انسی طرح c out وغیرہ دکھیں گے اس طرح یہاں بھی لکھ سکتے آپ میں اس لئے ڈالا کہ نیچے وغیرہ کام ہو جائیں تو یہ ہر ایک case کے ساتھ آپ print کرا سکتے یہ کون سا یہ بھی arithmetic ہے سارے arithmetic ہیں arty matic spelling کوئی مسئلہ نہیں تو دیکھیں سب کے سامنے میں نے see out لگا دیا break بھی لگا دیا ٹھیک ہے اب اس کو save کر لیں اب run کرتے execute ٹھیک ہے تو اب دیکھیں فرض کیا میں کہتا ہوں plus plus operator enter kiya arithmetic operator ٹھیک ہے ایسی طرح پھر run کریں ٹھیک ہے آپ کیا دیں جی آپ دیں equal to تو دیکھیں کون operator ہے تو equal to یہ والا case true ہونا چاہیئے assignment operator ٹھیک ہے assignment operator تو غور سے دیکھیں نہ اس case نے کام کیا نہ نہ نے کیا کچھ بھی نہیں کیا یہ condition false تھی یہ بھی false تو جب یہ condition true ہو گئی تو صرف اس نے assignment operator print کیا پھر نیچھے default کو بھی نہیں کیا ٹھیک ہے یہ جو operator کے پور ہیں یہ ہم نے دینے یا plus دیں گے یا minus دیں گے یا star دیں گے اچھا اس کے علاوہ کچھ ایسی چیز دیں جو ہم نے اس میں نہ دیو نا یہ case میں نہ mention کی تو دیکھتے فرض کیا ایسی چیز دے دیتے کیا دیتے یہ دے دیتے sorry unable to identify default statement نے اپنا کام کیا default statement ٹھیک ہے نا غور سے رہے یہ default statement کھا تھی initial لگی ہو ہے یہ sorry unable to identify مطلب یہ case بھی true نہیں سب فالس ہو گئے نا اس نے اپنا کام کیا تو آخر میں بتایا تھا جب کوئی بھی case اپنا کام نہیں کرے گا تو default statement کام کرے گا تو یہ تھا switch statement امید ہے کہ آپ سمجھ آئی ہوگی program کی بڑا ضرور دست فنکشن ہیں c plus 10 میں تو یہ وہاں use ہوتا ہے جہاں آپ ملٹیپل conditional چیک کرنی ہو مطلب دو یا دو سے زیادہ conditions if else کے ساتھ بھی program ہو سکتا ہے لیکن وہ confusion ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ switch statement use کرتے ہیں کیونکہ یہ آسان ہے تو ہر ایک case case reserve order switch استعمال کریں گے case بھی break بھی استعمال کرنا دعوں میں یاد ہے کہاں کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر آپ سے پوچھ سکتے اگلی lecture تک اللہ حافظ السلام علیکم